آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ چیٹ جی پی ٹی کیا ہے اور کیا یہ اتنی فائدہ مند ہے کہ جتنی ہر کوئی بیان کر رہا ہے اور کیا واقعی وہ وقت آ گیا ہے کہ ٹکنالوجی انسانوں پر حکومت کرنے لگے یہ اور اس طرح کی بہت سے زوار ٹکنالوجی کے ذریعے آنے والی ہر تبدیلی کے ساتھ انسان کے سامنے آکھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں حیرت میں ڈال دیتے ہیں آج جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے جنیریٹیو پری ٹرینڈ ٹرانسفارمر جسے عام زبان میں چیٹ جی پی ٹی بھی کہا جا رہا ہے مگر یہ ہے کیا؟ یہ دراصل ایک ایسا آن لائن سوفٹ ویئر یا چیٹ بوٹ ہے جو کہ بیق پک ایک سرچ انجن کے طور پر اور ایک استاد، دوست، منٹور اور اسسسٹنٹ کے طور پر بھی ہماری مدد رہنمائی کر سکتا ہے اور تقریباً ہر مسئلہ کا حل ہمارے سامنے لا سکتا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف ایک معلومات پہنچانے والا ذریعہ نہیں ہے بلکہ بات چیٹ کے انداز میں آپ کی بات کو اور آپ کے سوال کا مقصد سمجھ کر بہت بہتر انداز میں آپ کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ سب واقعی نہایت حیرت انگیز ہے اس کرشمے کو سرانجام دینے کے لیے یہ سوفوئر دیپ لرننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتا ہے یہ کچھ اسی طرح ہے جسے فیس بوک اور یوٹیوب وغیرہ پر بھی مختلف الگوریتم کام کر رہے ہوتے ہیں جو اپنے سرچ کیے گئے الفاظ سے نتیجہ نکال کر ہمارے پاس اس سے متعلق مزید ویڈیوز بھی بھیجتے رہتے ہیں اسی طرح چیٹ جی پی ٹی بھی کافی ایڈوانس انٹیلیجنس الگوریتم کے ذریعے کام کر رہا ہے ایک مزہدار باقیہ جس سے آپ اس سورٹ فیئر کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سورٹ فیئر کو بنانے والی کمپنی اوپن اے آئی جو کہ ایلون مسک کی ہی قائم کرتا ہے اس کے ایک ورکر نے چیٹ جی پی ٹی سورٹ فیئر سے یہ سوال کیا کہ وہ ایلون مسک کو کیسے متاثر کر سکتا ہے اور پھر اس نے اس چیٹ بوٹ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا جس میں ٹویٹر کے لیے کچھ کوڈنگ وغیرہ شامل تھی یہ کوڈنگ بھی چیٹ جی پی ٹی نے خود ہی بنا کر دی اور جب اس ورکر نے اس کوڈنگ کو استعمال کیا تو اس کی بہت واوہ ہوئی اور وہ ایلون مسک کو متاثر کرنے میں انتہائی کامیاب رہا تاہم بعد میں اس نے سب کو بتا دیا کہ یہ کرنے کا مشورہ بھی اسے چیٹ جی پی ٹی نے ہی دیا تھا یہ سننے کے بعد آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ ٹکنالوجی کیا کیا کر سکتی ہے جب چیٹ جی پی ٹی نے انٹرنیٹ کی دنیا میں جو توفان برپا کیا ہوا ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے ہی ویک میں اس کے سبسکرائبرز کی تعداد دس ملین کروس کر گئی ہے اور دو ہزار تئیس کے اختتام تک اس کمپنی کے اندازے کے مطابق ان کے یوزرز بلین تک پہنچ جائیں گے انٹرنیٹ پر ایک توفان کی مانت ایسی ویڈیوز بھی روز بر روز بڑھ رہی ہیں جو ہمیں یہ دکھا رہی ہیں کہ یوزرز چیٹ جی پی ٹی سے ویب پیج لکھا رہے ہیں ایک بہترین نظم لکھوائی گئی ہے اور کہانی لکھوائی گئی ہے اور ساتھ ساتھ وہ اس چیٹ بوٹ کے تیار کردہ مواد مختلف پلیٹ فارمز پر سیل کر کے پیسے کمانے کے طریقے بھی سکھا رہے ہیں ٹیچرز اپنے لیسن پلینز بنوارے ہیں سٹوڈنٹس اپنا ہوم وقت کر رہے ہیں اور ہیکرز اپنا کام کر رہے ہیں اور مختلف طریقے سیکھنے کے خواہ افراد کے لیے بھی یہ قیمتی وسیلہ ہے اس کے علاوہ اس کی مدد سے بہترین ترجمے بھی تیار کیے جا سکتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس سے کہیں کہ یہ آپ کے لئے کسی بھی مخصوص رائٹر کے انداز میں مضمون یا کہانی لکھتے تو یہ سوفیئر آپ کو ایسی ہی کہانی فراہم کر سکتا ہے یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا یہ چیٹ بوٹ ایسا ہی شاندار ہے جیسا کہ بتایا جا رہا ہے یا اس کے کوئی منفی پہلو بھی ہیں تو ذرا ٹھہریے پہلے چیٹ بوٹ کے منفی پہلوں کو جاننے سے پہلے اس کو بنانے کے پیچھے کیا مقصد ہے اس کو جانتے ہیں اس چیٹ بوٹ کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مختلف پلیٹ فارم سے معلومات جلد اور بہتر طور پر یوزرز تک پہنچائی جا سکیں اور کم سے کم کوڈنگ کے ساتھ بہترین ایپس بنائی جا سکیں اور یہی سے خطرے کی گھنٹی بچ جاتی ہے اس چیٹ بوٹ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے ذریعے غلط معلومات بنانا اور پھیلانا بہت آسان ہو گیا ہے دو ماہ کے اندر ہی لوگوں نے اس کو اپنے ناجائز مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اس سوفیئر کی خاص انٹیلیجنس اور ڈیپ لرننی فراڈ اور دھوکہ دہی اور امپرسونیٹ ہونے کے لیے آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں آرٹی فیلی تیار کردہ جالی ویڈیوز بھی شامل ہیں جس میں ڈیپ فیکس کے بارے میں ہم ایک مکمل ویڈیو پہلے ہی سے بنا چکے ہیں لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ ایسی ویڈیوز ہیں جن میں آپ کو کسی بھی شخص کی آواز اور چہرہ کسی دوسرے شخص پہ لگا کر اس کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں تشویش کی بات یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کی طرف سے تیار کردہ یہ مواد بلکل غلط ہونے کے باوجود بھی انتہائی مستند معلوم ہوتا ہے جس کی وجہ سے خدشہ ہے کہ یہ رجحان آن لائن غلط معلومات کے طوفان کو مزید بڑھا دے گا اس طرح عام لوگوں کے لیے یہ کافی مشکل ہو جائے گا کہ وہ دستیاب مواد کو تجزیہ کریں اور جانیں کہ کیا معلومات صحیح ہیں اور کیا نہیں ان جرائم میں مددگار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سورٹ پیر 21 سدی کے لیے ایک اور خطرہ بھی ساتھ لائیا ہے ٹکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ہی یہ خوف بھی سامنے آ جاتا ہے کہ کہیں وہ دن نہ آ جائے کہ یہ ٹکنالوجی انسانوں پر حکومت کرنے لگے اور چیٹ جی پی ٹی اس خطرے کو ایک حقیقت بنا کر ہمارے سامنے کھڑا کر چکی ہے آپ خود سوچیں اگر یہ سب کام مثلا سکرپ لکھنا کوڈنگ کرنا ویڈیوز بنانا پڑھانا اور سکھانا سب کچھ چیٹ جی پی ٹی کر لے گا تو میں اور آپ کیا کریں گے سٹوڈنٹ خود سے کیا پڑھیں گے اگر ہر کام اتنی آرام سے ہو جائے گا اور کوئی ریبورٹ کر لے گا اور بہترین طور پر کر لے گا تو کیا انسانوں کی اہمیت ختم نہیں ہو جائے گی کیا انہیں اس انٹیلیجنٹ مشینوں پر اتبار کر کے ان کی بات ماننا نہیں پڑے گی آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اگر آپ کا پروفیشن ایک ریبورٹ اختیار کر لے گا تو آپ کیا کریں گے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں